آپ کو نور سہر کے پروگرام میں اور فیصل اب ہمیں بتائیے کہ ہمیں کن ناظرین اکرام اس وقت آپ نور سہر سہری ٹرانسمیشن میٹر ون نیوز اور اے وائی مارکٹنگ کے تعاون سے دیکھ رہے ہیں اے وائی ایش ڈی ٹی وی چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیڈبیک سے اسی طرح متعلق کرتے رہیے جس طرح سے آپ لوگ مستقل ہمیں اپنا فیڈبیک فرہم کر رہے ہیں ناظرین اکرام اس وقت بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مرزا خان سلیمان خیل صاحب نے جو کے جوائنٹ سیکیٹری ہے صوبہ سندھ کے سلیمان خیل موومنٹ کے میں انہیں خوش آمدیت کرتا ہوں السلام علیکم آپ کیسے ہیں خیریت سے سلام علیکم اللہ خیر اور ناظرین اکرام آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ولادت امام حسن علیہ السلام ہے اور اس سلسلے میں میں پہلا سوال لےوں گا سائرہ آبدی صاحبہ سے جو کہ ذاکرہ ہیں سائرہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ امام حسن کی ولادت بس سعادت کس طرح یعنی آج کی تاریخ میں ہوئی اور ان کا نام جو ہے وہ کس نے تجویز کیا رب بشراہی صدری ویسید علی امریہ و اولیت عبدتوں میں لسانی یفققوکو تمام تعریف اس رب کے لیے جو پنجتن کا خالق ہے بہت خوبصورت آج کے دن کے دیکھا جائے تو یہ دن کیا ہے پندرہ رمضان بعض روایتوں کے مطابق دو ہجری بعض روایتوں کے مطابق تین ہجری امام حسن کی صفت اکبر کی کریم ابن کریم مولا کی ولادت یعنی کہ امامت میں دوسرا نمبر امام حسن علیہ السلام کا ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ ان کی ولادت کیا اثر رکھتی اسلام میں سب جانتے ہیں امت مسلمہ میں چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو الحمدللہ تمام برادران مسلم میں اہلِ بیعت کی یہ ولادت منائی جاتی ہے لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ ان کی ولادت کتنی باعثر ہے اسلام میں یہ جاننا کمال ہوگا کمال یہ ہے کہ یہ وہ ولادت ہے امام حسن کی کہ ہر انسان کی نگاہ چناب فاطمہ کے چمن پہ ہے کیوں کیونکہ حسن آ رہے ہیں یہ حسن کون ہے سپتے اکبر ایک ایسی ولاد فاطمہ تو زہرہ کی کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورہِ کوسر تفسیرِ کوسر بن کے حسن آ رہے ہیں جس میں فروردگار علم فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ اپنی عبادت تمام کیجے ہم آپ کو ولاد کسیر دیں گے بھئی لوگ افتر کا تانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو امام حسن کی وہ ذات ہے کہ افتر کا تانہ جو ہے ان سے حضب ہو گیا کیونکہ سپتے اکبر ہیں کریم ابن کریم ہیں اور ان کی ولادت کے وقت جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مدینے میں نہیں ہیں بتا کے گئے فاطمہ تو زہرہ کیونکہ بیٹا میں پانچ دن بعد چار دن بعد آوں گا تو یہ اہلِ بیعت کے گھر تک خاصا رہا کہ جب فاطمہ تو زہرہ کی اولادی ہوتی تو رسول اللہ پہلی گھٹی دیتے اپنی زبان اپنی لسان سے دہرِ مبارک میں جو ہے وہ اس کو دالتے اور اس طرح سے رسول کا علم جو ہے ان کے جز تک منتقل ہو جاتا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر ان کے دہرِ مبارک میں اپنی لسانِ مبارک دالی کیا وقت ہو گیا کیا منظر ہوگا یقیناً اس وقت جبرائیل بھی نازل ہوں گے تمام ملائکہ جو ہیں وہ تذبیر و تحلیل میں مشکول ہوں گے اچھا یہاں جاننے والی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ بیٹی آپ نے ان کا کیا نام دجویس کیا بیٹی فرماتی ہیں کہ علی کی ہوتے ہوئے کیا میں یہ سبقت لکے جا سکتی ہوں علی اے مرتبہ سے پوچھا تو کہا بے شک میں باپ ہوں لیکن آپ کی ہوتے ہوئے کیا میں یہ سبقت لکے جا سکتا ہوں یہاں ایک سوال میں کروں گی یہاں تمام تر لوگ موجود ہیں جب کسی کے گھر میں بلادت ہو خصوصاً اولاد اکبر کی ہو تو منتظر ہوتا ہے ہر شخص کسے نام رکھوانے کا گھر سے جو بڑا فرد ہو گھر میں جو بڑا فرد ہو فرد ہو اس سے یعنی گھر کے بزرگ سے چاہتا ہے کہ اس کا نام تجویس کیا جائے آپ نگاہ اہلِ بیعت یا نگاہِ گنشن جو ہے فاطمہ تو زہرہ کا منتظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آکے رسول نام تجویس کریں لیکن رسول کس کے لئے انتظار میں ہے گھر کے بڑے کا انتظار ہوتا ہے نا یہ گھرانہ وہ ہے کہ رسول انتظار میں ہے کہ اللہ نام رکھے اللہ کے ہوتے ہوئے کیا میں سب کر لے کے جازتا ہوں یعنی یہ وہ گھرانہ ہے جس کا بڑا خود خدا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے شریعتوں کے نافسوں کا گھرانہ ہے ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں جب ملائکہ سید الملائکہ نازل ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انتہ مسلِ حارون علی ابن عبی طالب چونکہ مسلِ حارون ہیں اس طرح حارون کی بیٹوں کا نام شبر اور شبیر تھا آپ کے ان دو فرزن کا نام بھی جو ہوگا وہ شبر اور شبیر ہوگا اب رسول فرماتے ہیں یہ تو ابراہانی زبان کا لفظ ہے اور ہم ہیں عربی تو عربی میں نام کیا ہونا چاہیے کہا اللہ نے آج سے پہلے اس کے معنی بطب حضب تھے یعنی پوشیدہ تھے تو آج اس کے معنی آشکار ہوں گے اور ان کا نام حسن ہوگا اور دوسرے بیٹے کا نام حسین ہوگا نہ کائنات میں ان سے پہلے کسی کا نام حسن ہوا نہ کائنات میں آنے کے بعد کسی کا نام حسنین یعنی حسن اور حسین ہوگا یہ پہلی مرتبہ نام تجویز ہوا رکھنے والا یہ نام لوہ محفوظ پر خالق کے پروردگار سبحان اللہ ناظرین کرام جب امام حسن کے صیرت پر بات شروع ہو چکی اور ان کے اس منصب پر بات ہو رہی ہے